اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی بچپن سے خواہش تھی کہ انور محسوس صاحب سے ملوں ان کی کچھ نظمیں تھی وہ امڑی والی نظم تھی جس نے بڑا سہر تاری کر دیا تھا اس کو پتہ نہیں پچاس سو دفعے میں نے سنا پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر آیا اس کو سمجھا اس کو جاننے کے لیے میں کونجا گیا غنیمت گیا کہ اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے تو آج اللہ پاک نے یہ میری خواہش پوری کر دی انور محسوس صاحب سے میری ملاقات ہو گئی ان سے صرف ایک سوال ہے جو بیس سال سے لیے چل رہا ہوں کہ جو بھی ہم ان کے اشار سنتے ہیں شاعری سنتے ہیں وہ تو آؤٹکم ہوا نا وہ تو آؤپٹ ہوا اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے وہ درد کیا ہے جو ان اشار کا سبب بنا وہ کیا پروسس ہے جس سے گزر کے بندہ انور محسوس بنتا ہے دی میکنگ آف انور محسوس تو یہ ایک سوال ہے یہ میں ان سے پوچھتا ہوں وہ شاعر کہتا ہے کہ حالت بگاڑ شور مچا توڑ کوئی شے حالت بگاڑ شور مچا توڑ کوئی شے جیسے بھی تجھ کو ٹھیک لگے دکھ پیان کر تو انور محسوس صاحب سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ زیشان عثمان صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے وہ سوال جو ہے میرے بارے میں میں سمجھتا ہوں بنیادی سوال ہے بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انبر کہ کہے تیرے کوئی دیوارگ گریہ ہے تیرے اشار کے پیچھے فارسی میں بھی میں نے یہی کہا جس بخندین انبرائیم چارہ دی گر نہ ماند ہنسنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا سخت مشکل بودن بردرد پنہن داشتن میرے لیے درد کو چھپانا مشکل ہو گیا تھا میں نے ہسکت چھپایا میں نے کئی بیانات میں یہ کہا ہے کہ میرا مزاہ جو ہے مکعی کی طرح ہے جب جلنے لگتی ہے تو مسکر آنے لگتی ہے شاید یہ بات آپ نے پہلوی اصل میں میری زندگی جو ہے وہ جو بچپن گزرا ہے وہ کوئی اتنا سعولت والا بچپن نہیں تھا میں زیادہ کھیل سے مجھے دلچشپی نہیں تھی کہ پرسط ہی نہیں ملی کھیلنے کی پتہ ہی نہیں کھیل کیا ہوتا ہے دکھوں کو بہت قریب سے دیکھا ہوایا میرے ایک مامون تھے صدیق ان کا نام تھا میری نانی کے بیٹے یعنی میرے مامون ان کو پاؤں میں تکلیف ہوئی جب ان کی عمر بائیس سال کے تکلیف تو وہ گینگرین بن گئی گینگرین سمجھتے ہیں ماس خورا ماس خورا تو وہ پھر ایک دو انگلیاں کٹ گئیں کٹانی پڑی پھر وہ رکا نہیں پھر یہ ٹانگ کٹوانی پڑی پھر میں نے دیکھا کہ دوسری ٹانگ میں انہیں شروع ہو گیا یہ درد پھر وہ ٹانگ بھی کٹھی پھر وہ درد بازو میں آ گیا وہ بازو بھی کٹا پھر وہ درد بائیں بازو میں آ گیا اس کا اپریشن ہوا وہ بھی کٹا اور میں نے اپنی نانی میری نانی بھی جائرہ تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا آ کہیں پندلی کہیں گھٹنا کہیں بازو کٹا میرے دل کا ٹکڑا ہائے ٹکڑے ٹکڑے یوں ہوا تو یہ میں نے یہ دکھ دیکھے ہیں اسی طرح میرے لیے جو ہے کوئی آسان نہیں تھا میں نے بہت معمولی مشاہرے پر بھی کام کیا ہے جس میں مجھے دن میں دور پہ بھی ملتے تھے کئی ایسا کام بھی کیا ہے جس کے لیے دس میل چلنا پڑتا تھا اور اس کے بعد مہینے کے بعد اس میں جو پیسے ملے وہ اتنے تھوڑے تھے کہ میں یا تو اپنا جوتا لے لیتا یا اپنی بالتا کی دوائیاں لے لیتا تو میں نے ترجیح دی بالتا کی دوائیاں تو بہرحال یہ ہے کہ بالت صاحب پہلے ان کا چھبلہ کاروار تھا گجرات میں لیکن اس کے بعد وہ تو سب وہ فون پر غالب آ گیا لہذا ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ مجھ پہ پڑ گئی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں پنڈی میں نے دیبا تھا تو میں نے دیکھا کہ بڑی عید تھی تو قربانی کی گئی تو جب گوش تقسیم ہوا تو آخر میں کچھ لوگوں کے پاس کو مل گیا کچھ کو نہیں ملا تو میں بھی آٹھویں دسویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں نے کہا یہ اس زمانے کا چیز ہے نظر کے مقابل ہیں عشق و تبسم نگاہیں مگر عشق پر ہی گڑی ہیں میری بوٹیوں کی بھی خیرات کر دو ابھی جھولیاں چند خالی پڑھی تو میں نے یہ دکھ کو محرومیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور یہی ہے دیکھو زی شان ہنسنے ان رونے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آنکھوں میں اور ہونٹوں کے درمیانا ٹھیک ہے تو میرے کئی دفعہ میں ہسنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے کہہ کہے بھر رہا جاتے ہیں ہیں جی یہ میرے ساتھ میں ہستے ہستے انبر رو پڑھا ہوں یہ میرے ساتھ اکثر ہو گیا ہے تو بہرحال زندگی کی یہ دو بڑی حقیقتیں ہیں ہسنا اور رونا خوشی اور غم اور یہ ہے کہ میں نے دونوں کی ترجمانی کی ہے ہے جی تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو جب جو مجھے وہ دکھ تھے پرانے ان کی پرادکٹ ہی تو میری شاعری ہے تو اس سے مجھے آپ اندازہ کریں کہ میں اگر نیوزی لینڈ گیا ہوں اور ادھر دنیا کے دوسری تپ ناربے گیا ہوں تو اپنا کلام میں نے لوگوں کو نہیں سنایا لوگوں نے مجھے سنایا تو میں سمجھتا ہوں کوئی ٹھیک ہے تکلیفیں آتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سے شکست نہیں کھانی چاہیے شکست نہیں کھانی اگر برا وقت آ سکتا ہے تو اچھا بھی تو آ سکتا ہے تو جو تلافی ہوئی ہے جو اللہ نے مجھ پر انبر کی کوئی اپنی بھدیلت نہیں واللہ اللہ کا اصحان ہے فقیروں کی دعا ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ دونوں بڑے جذبے جو انسان کے ہیں غم اور خوشی میری شاعری ان دونوں جذبوں کی ترجمان اس لیے ہے کہ میں ان دونوں تجربوں سے گزرا ہوں بہت ہی قریب سے بہت قریب سے گزرا ہوں جادی کی قریب سے shots